اسلام علیکم ایوریون کیسے آپ سب لوگ آج بہت ہی چٹپٹی اور مصالے دار بنا رہی ہے بھنڈی کٹھائی بہت ہی لذیذ بنتی ہے اور بہت ہی آسان ریسپی ہے چلے تو اس ریسپی کو بنانا ہم سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے ہم نے کیا کرنا ہے بھنڈی کو ہم نے دھو لینا ہے دھونے کے بعد اس کو خوشک ہونے کے لیے رکھ دینا ہے جیسی بھنڈی ہماری ڈرائ ہو جائے گی ساتھی ہم اسے جب کٹنگ کریں گے تو اس بات کا ہم نے خاص خیال رکھنا ہے کہ بھنڈی کا سائز بہت زیادہ چھوٹا نہیں ہونا چاہیے اور نہ ہی بہت زیادہ بڑا ہونا چاہیے جو میں نے کٹنگ کی آپ نے دیکھا یہ تقریباً ایک انچ کا ٹکڑے کے حساب سے ہے اور یہ بالکل پرفیکٹ سائز ہے بھنڈی کا سائز اگر آپ جب بھی بھنڈی بنائیں تو اسی سائز کی کٹنگ کریں گے تو آپ کی بھنڈی بہت اچھی بنیں گی چھوٹی ہوگی تو وہ بلکل ٹوٹ جائے گی اور بڑی ہوگی تو اس میں مسالہ نہیں جائے گا اچھا تین میڈیم سائز کی ٹیماتل لیے اس کو رفری چاپ کر لیا ہے ٹھیک ہے اگر بڑے سائز کی ہوں گے تو دو لے لیجے گا چار سے پانچ گول والی لال مرچ لے لی تین سے چار ہری مرچے لے لیں گے اور ایک ٹیبل سپون لے لیں گے لسن ادرک کا پیسٹ ون ٹی سپون سفیز زیرہ اور اس کے علاوہ بھنڈی جو ہے میرے پاس تین پو ہے ایک کلو سے جو ہے وہ کم ہے اور آدھا کلو سے زیادہ ٹھیک ہے اس کو میں نے کٹنگ کر لیا ہے اور میڈیم سائز کی تین پیاز ہے اسے بھی رفری کٹنگ کر لیا ہے اچھے پہلے میں نے ایک کڑھائی لی اور اس کڑھائی میں میں نے ڈال دیا ہے آدھا کپ ٹیل کا ٹھیک ہے آدھا کپ پہلے ٹیل ڈالیے گا اور اس کے بعد آپ نے اس میں بھنڈی جو کٹنگ کر کے رکھی ہے وہ اس میں شامل کر دیں گے اچھا فلیم جو ہے آپ نے کیا کرنا ہے میڈیم ہائی کرنا ہے یعنی کہ میڈیم سے تھوڑا سا زیادہ رکھے گا اور ہائی سے تھوڑا سا کم تو میڈیم ہائی پہ رکھے ہم نے اس کو اچھے طریقے سے فرائی کر لینا ہے آپ نے سلو فلیم پہ بھنڈی کو کبھی بھی فرائی نہیں کرنا نہیں تو یہ بہت زیادہ لیس جو ہے اس میں سے نکلے گا تو وہ خراب ہو جائے گا اور یہاں پر میں آپ کے ساتھ ایک چھوٹا سا ٹپ بھی شیئر کروں گی جب تک میں بھنڈی فرائی کر رہی ہوں کہ جب آپ نے بھنڈی کو کٹنگ کرنا ہے اس کے بعد پکانے سے پہلے تھوڑی دیکھ پہلے آپ نے اسے کٹنگ کر کے ایسی چھوڑ دینا ہے ہوا میں تو اس کے اندر کا جو لیس ہوگا وہ کافی حد تک کم ہو جائے گا اور یہ بہت اچھی ٹپ ہے جب آپ اس طریقے سے فرائی کریں گے تو بہت پرفیکٹ ہوگی اچھا بس میں نے اتنے فرائی کرنا تھا بہت زیادہ اسے فرائی کرو تو یہ بلکل بلیک ہو جاتی ہے تو اس کو میں نکال لوں گی بھنڈی کو نکال لیں گے بہت زیادہ فرائی جو ہے بھنڈی وہ اتنی اچھی نہیں لگتی اگر آپ کو کرنی ہو تو آپ کر سکتے ہیں اب جو پاکی آئل بچا تھا اس میں بھی میں نے دو تین ٹیبل سپون مجھے اور آئل کا ڈالنا پڑا اگر آپ کو بھی ضرورت ہو تو آپ ڈال لیچے کا پھر اس میں ہم نے ڈال دیا ہے زیرہ جو ہم نے سابو زیرہ لیا تھا ون ٹی سپون اور جو گول مرش تھی اس کو کٹنگ کر کے ذرمیان سے وہ بھی ڈال دیں گے اچھا اب آپ نے فلیم کو جو ہے نا میڈیم لو پہ لے آنا ہے جب آپ نے بھنڈی فرائی کی میڈیم ہائی پہ کر دی اور جب آپ نے بھنڈی پکانی ہے تو فلیم کو تھوڑا سا کم کر لیچے گا اس کو کالا ہونے نہیں دینا ساتھی ہم اس میں جو ہے نا پیاز ڈال دیں گے پیاز کو آپ دیکھ لیں میں نے رفلی بلکل کٹنگ کیا ہے بہت باری کٹنگ نہیں کیا اور نائی بہت زیادہ موٹا کٹنگ کیا ہے میڈیم سائز کی اگر ہیں تو تین پیاز لے لیچے گا اور اگر بڑے سائز کی ہیں تو صرف دو لے لیچے گا پیاز کو ہم نے اتنی دیر کے لیے فرائی کرنا ہے کہ اس کا کلر جو ہے چینج ہو جائے بس ہم نے زیادہ جو ہے اس کا ڈاک کلر نہیں لانا بس جیسی ہماری پیاز کا کلر چینج ہوگا ہم نے ساتھی کٹنگ کیا ہے جو ٹیمارٹر رکھے ہیں وہ ڈال دیں گے بھنڈی میں کوشش کیا کریں ریڈ کلر کی ٹیمارٹر ڈال لیں وہ بہت اچھا اس کا فلیور بنتا ہے پھر ٹیسٹ بہت اچھا ہو جاتا ہے بھنڈی کا ٹیمارٹر کو ہلکا سا فرائی کریں گے فرائی کرنے کے بعد ساتھی ہم اس میں ڈال دیں گے لسل ادرک کا پیسٹ من ٹیبل سپون جو لسل ادرک کا پیسٹ ہیا تھا وہ اس میں شامل کر دیتے ہیں اور اس کو بھی فرائی کر لیں گے تاکہ جو ہے لسل ادرک کی سمیل ختم ہو جائے اور اس کا کچھاپن بھی دور ہو جائے یہاں پر آپ لوگوں سے ایک ریک پیسٹ ہے اگر آپ لوگ چینل پڑھنا ہے تو چینل کو ضرور سبسکرائب کریجئے گا ویڈیو اچھی لگتے تو لائک کیجئے گا اور کمنٹس کر کے ضرور بتائیے گا کہ آپ کو بھنڈی کھڑھائی کیا ریسپی کیسی لگی یہ واتر دیکھیں ہمارے ہلکی سے سوفٹ ہو گئے ہیں اور لسل ادرک کا جو پیسٹ ہے وہ بھی اچھے دیکھ سے فرائی ہو گیا ساتیس میں مسالے چلے جائیں گے بیسک مسالے وہی نمک ڈالیں گے ون ٹی سپون آپ ٹیس کے حساب سے ڈالیے گا ساتیس میں چلے جائے گی لال میرچ کا پورڈر ون ٹی سپون ایک چھوٹا چمچ ڈالا ہے میں نے اور کٹیوی لال میرچ وہ بھی چھوٹا چمچ ہے ون ٹی سپون تھوڑا سا چلا جائے گا گرم مسالہ ہاف ٹی سپون دھنیا ہم نے بھر کے ڈالا ہے چھوٹا چمچ کٹاوہ بھناوہ دھنیا تھا یہ اور ہلدی ہماری چلے گئی ہے ہاف ٹی سپون سے تھوڑی سی زیادہ نمک مرچوں کو آپ اپنے ٹیس کے اکورڈنگ زیادہ یا کم کر سکتے ہیں وہ آپ کی مرضی ہے اور مسالے کو اچھے طریقے سے پھول لیں گے ابھی تک اس میں بلکل بھی پانی کا میں نے استعمال نہیں کیا ہے اب ہم نے اس کو مسالے کو بھوننا ہے اس پر ہلکا سا ہمیں پانی ڈالنا پڑے گا تاکہ ہمارے جو مسالے ہیں اس کا کچھاپن بھی دور ہو جائے اور جو ہمارے مارٹر ہیں وہ بھی اچھے طریقے سے ساپٹ ہو جائیں تو پانی اس میں بلکل تھوڑا سا جائے گا تقریبا میں اس میں چار سے پانچ ٹیبل سپون جو ہوئے پانی ایڈ کر رہی ہوں زیادہ پانی نہیں جائے گا فلیم کو میں نے بلکل سلو کر دیا ہے اور اسے ڈھک کے ڈھک دیں گے ہم چار سے پانچ منٹ کے لیے دیکھیں پانچ سے چھ منٹ گزر چکے تھے اور پانی بلکل ڈھائے ہو گیا اور مسالے کا کچھاپن بھی ختم ہو گیا اور ٹیمارٹر بھی بلکل ساپٹ ہو گیا ساتھی جو بھنڈی ہم نے فرائی کر کے سایڈ پر ڈھک لی تھی اس کو اس میں ایڈ کر دیتے ہیں ساتھی بھنڈی چلی گئی اور بھنڈی کے ساتھ جو آئل ہے وہ بھی اس میں ڈال دی جائے گا اس پوائنٹ پر آپ چاہیں تو ہاف لیمن لیکن ہی چوٹ دی جائے گا لیکن مجھے زبت نہیں ہے اس لیے کہ ٹیمارٹر جو میرے پاس تھے وہ تھوڑے سے کھٹے تھے کلر بھی اس کا کتنا فریش ہے بھنڈی کا ایسا ہی ہونا چاہیے کہ کلر بھی اس کا فریش رہے اور بھنڈی بھی ہماری بہت لذیذ سی تیار ہو جائے آپ اس بھنڈی کو ضرور ٹرائ کمیں اور اپنا فیڈ بیک دیجئے گا اچھا اس میں پانی بلکل نہیں ڈالیں گے آپ اس پوائنٹ پر بلکل سلو پلیم پر دس منٹ کے لیے سی پکائیں گے تاکہ مسالہ بھنڈی میں چلا جائے گا اور بھنڈی کا کچھا پن بھی دور ہو جائے گا فلیم کو بلکل سلو کریں گے اور اسے کور کر دیں گے اس میں بلکل پانی نہیں ڈالیں گے ہم پلیم کو سلو کر کے اسے کور کر دیں گے دس منٹ کے لیے دس منٹ ہمارے گزر چکے ہیں بہت زبردستی کھلی کھلی ہماری بھنڈی تیار ہے اگر آپ کو ریسپی اچھی لگتے ہیں تو لائک کیجئے گا دعاوں میں یاد رکھئے گا خوش رہیں اللہ حافظ